کوشش کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ کی جو جائدادیں سامنے آ رہی ہیں اس سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکیں لیکن ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ایشو ہے وزیراعظم صاحب خود بار بار ان اقدامات کی بھرپور مخالفت کرتے رہے ہیں اعلانات کرتے رہے ہیں اور وہ سارے کام اب ان کے گھر سے برامت ہو رہے ہیں تو اخلاقی طور پر اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ وزیراعظم خود اپنی بہن کے خلاف جی آئی ٹی قائم کروائیں اس میں پارلیمنٹ کے ممبران کو بھی شامل کریں تاکہ قوم کے سامنے وہ ذرائع آ سکیں جن ذرائع سے انہوں نے لاکھوں ڈالرز کی پروپرٹیز بلک سے باہر بنائی ہیں یہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے اور حکومت کو ڈسٹرپ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وزیراعظم صاحب جو اس وقت سندھ کے وزیراعظم ہیں وہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں جو وزیراعظم ہیں ان سے زیادہ فعال ہیں ان سے زیادہ اپنے صوبے کی تیجی سے خدمت کر رہے ہیں ان سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے صوبے کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں ان سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے صوبے کی عوام کی آواز لوگوں تک پہنچا رہے ہیں حکمرانوں تک پہنچا رہے ہیں وفاقی حکومت تک پہنچا رہے ہیں اب یہ ان کو پریشانی لہا کے کہ جہاں انہوں نے نا اہل ترین اپنے لوگوں کو اہم عودوں پر لگا دیا ہے جن سے کچھ نہیں سمل رہا تو وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کی حکومت کو بھی وہ پریشان کریں ڈسٹرپ کریں ان کے راستے میں پریشانیاں پیدا کریں تاکہ جو ان کے نا اہل حکمران بیٹھے میں دیگر صوبوں میں یا وفاق میں ان کی کارکردگی جو ہے وہ بے نقاب نہ سکے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سازشیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی ہوئی ہیں یہ سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں یہ سارے سندھ کے لوگوں کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں جن کے پاس وہ آ رہے ہیں ماضی میں بھی اس طرح کی کوششیں ہوئی ناکام ہوئی آج بھی اگر وہ کسی اسی طرح کی کوششیں میں آئے ہیں ان کو ناکامی کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا محمد چودری کا کہنا ہے کہ ہم پاروٹ بلاگ بنا کر رہیں گے پیپلز پارٹی کے ایم پیز اور سینئر جو رہنما ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں کیسے دیکھتے ہیں جبکہ آپ نے پہلے ہی کہا تھا سینئر رہنما کا رابطہ ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے رابطے تو شاید میرے بھی کئی لوگوں سے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے نون کے لوگوں سے بھی ہوتے ہیں ایم کیوں کے لوگوں سے بھی ہوتے ہیں اس کا یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی پارٹی کو ڈچ کر کے ان کے کسی جا کے اسٹیج پر کھڑے ہونے والا آدمی ہوں رابطے اگر اس طرح کے ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اگر ان کی مراد یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے منتخب ایم پی ایز ان کی پارٹی کو یا ان کے کسی نمائندے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ بالکل بزاد سے کہہ رہا ہوں یہ سریح جھوٹ ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جس طرح وہ اعلان کرتے ہیں تو پھر نام بتائیں نا لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں پچھلے گیارہ سالوں میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ چیز آئی کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز انداراز ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں یہاں جتنے انتخابات ہوئے ہیں اس ہاؤس کے اندر پیپلز پارٹی کو پورے کے پورے ووٹ پورے ووٹ پڑے ہیں اور اگر کہیں خفیہ بیلٹنگ ہوئی ہے تو ووٹ پیپلز پارٹی کے نہیں گئے دیگر جماعتوں کے ووٹ ادھر در ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی کے جتنے منتخب نمائندے ہیں وہ کمیٹڈ ہیں اپنی قیدت کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ کوشش ہیں وہ کر کے دیکھ لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے جو ایشو سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے لیکن وہ چھپ کچھ کرتے رہے ہیں ہم ان کی کرپشن کو اور چوری کو بے نکاب کرتے رہے ہیں دیکھیں 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 بات یہ ہے کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ فواق چودری صاحب جن کے جو بڑے تھے پیپلز پارٹی کے میں رہے پھر اس کے بعد یہ صاحب جو ہیں وہ کاف لیگ میں چلے گئے پھر یہ مشرف کے بڑے بھرپور ترجمان رہے پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے ترجمان رہے میں کچھ ہی نہیں کہتا اگر ان کی پرانی کلپس نکالے ہیں جس طرح یہ ڈیفینڈ کرتے تھے پیپلز پارٹی کو اور خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب کو اگر وہ ان کو سنا دیں تو میں سمجھتا ہوں اگر تھوڑی بہت شرم ہوگی کسی آدمی کے اندر تو آصف علی زرداری صاحب کے اخلاب ہوگی کسی پارٹی اخلاب بات نہیں کریں گے یہ کسی ایسے شخص کے متعلق ایسی بات کرنا جن کے اوپر ابھی صرف ہوائی الزامات ہیں ہوائی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ابھی تک کسی جگہ چیف منسٹر صاحب کو بلا کر ان کا موقف پوچھا نہیں گیا ہے سپریم کوٹ نے جی آئی ٹی کے ایشو پر بات کرنے سے روکا ہوا ہے چیف منسٹر اپنا ڈیفنس جو ہے وہ میڈیا میں نہیں دے پا رہے ہیں لیکن جب وہ بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سوالات ان کے اوپر اٹھائے گئے ہیں وہ ایک ایک چیز کا جواب دیں گے اور یہ پیپلز پارٹی کی روایت رہی ہے کہ ہم پر جب جب الزامات لگے ہم باغے نہیں ہیں ہم نے پارٹیاں تبدیل نہیں کی ہیں ہم نے حالات کا سامنا کیا ہے اور عدالتوں میں بھی سامنا کیا ہے سیاسی میدان میں بھی سامنا کیا ہے ان کے اوپر جو چیزیں ہیں پہلے یہ اس کی وضاحتیں دیں یہ اپنے لوگوں کے جن کے اوپر نیپ میں مقدمہ چل رہے ہیں انکوائریاں چل رہی ہیں انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں وزیراعظم کے خلاف ہے ڈیفنس منسٹر کے خلاف ہے پنجاب کے سینئر منسٹر کے خلاف ہے صوبہ خبر پختوخہ کے چیف منسٹر کے خلاف ہے کیپی میں جو سینئر منسٹر اس کے خلاف ہیں وزیراعظم خود اور دیگر جتنے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں پہلے ان کے نام بھی ایسی ایل پر ڈالیں اور یہ ثابت کریں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ سب کے ساتھ ایک ایک جیسا رویہ رکھتی ہے اوپوزیشن کے لوگوں کے نام ایسی ایل پر آتے ہیں اوپوزیشن کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنایا جاتے ہیں لیکن ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا لیاقت جتوئی کے نام ایسی ایل پر تھا وہ ان سے باہر چلا گیا یہ جواب دینا چاہیے ان کو کہ یہ جو تزادات ہیں یہ جو ڈسکرمنیشنز ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کے آڑے آ رہی ہیں اور یہ جو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں ان کا سبب بھی یہی ہے میں نے کل بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں فواد چودری کے سامنے پی ٹی آئی کے دس ایم پی اے کھڑے کرو اس سے پوچھو پانچ کے نام بتا دو اچھا اگر وہ نام بتا رہے ہیں تو میں مانجھا ہوں سر یہ بتا دیں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ انتشار اور افراتفری پیلانے والے اپاکی وزراء پر جو نا سندھ آنے پر پابندی آئیت کریں گے اب جو نا وہ انتشار اور افراتفری پیلانے ایک وزیر آیا ہوا ہے اور اسی طرح بیانت دے رہا ہے جو بیانت آپ سمجھتے ہیں کہ افراتفری اور جو نا انتشار پیلانے کے مترادے پہ تو یہ پیلا رہا ہے تو کب پابندی میں نے پہلی بات یہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم پابندی لگا رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ ایسے لوگ جن کے سندھ میں آنے کی وجہ سے حالات خراب ہونے کے امکانات ہوں تو صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ صوبے میں آنے پر کسی پر پابندی لگا سکتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ تجویز دے نہیں پڑ جائے کہ ان لوگوں کے اوپر جو پابندی لگائی جائے دیکھیں صوبہ سندھ کے لوگوں میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وفا کی حکومت نے آئینی طور پر جو صوبے سندھ کو گیس ملنی چاہیے وہ گیس بند کی ہوئی ہے یہاں انڈسٹریز تباہ ہو رہی ہیں یہاں عام لوگ جو ہے شہری ہیں بچارے وہ پریشان ہے پورے صوبے کے لوگ گیس کے بہران کا شکار ہیں یہاں غیر علیانیہ طور پر اس سردی کے موسم میں بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اس قسم کے اقدامات جو کریں گے اس کے بعد پھر آ کر سندھ کی حکومت کے خلاف فسادشیں کریں گے تو ایسی چیزیں جس کی وجہ سے سندھ کے لوگوں میں استراب ہو سندھ کے لوگوں میں ان چند وزراء کے لیے نفرت پیدا ہو اور ایسے امکانات پیدا ہو جائیں کہ یہ اگر آئیں گے تو یہ حالات خراب ہوں گے تو ان کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے تو میں ابھی قائم اپنی بات پر کہ اگر ایسی صورتحال میں نے محسوس کی تو میں یہ تجویز ضرور دوں گا کہ یہ دو چار جو فسادی لوگ ہیں ان پر سندھ میں آنے پر ملازمین نے کام چرو کیا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ تمام اداروں میں چیزوں کو سٹریم لائن کریں ان کے جو بورڈ نہ مقابل تھے وہ بورڈ مقابل کریں کیونکہ جو آثارٹی ہوتی ہے اور اسی میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایشوز ہم سیٹل کر لیں گے جو بھی ایشوز جاہر جو جائز باتیں ہمیں ملانے گے جب پیپلز پارٹی نے یہ تجویز دی تھی کہ پارلیمان پر مشتملے کمیٹی ہونی چاہیے جو اس بات کی تحقیقات کرے لیکن اس وقت کی حکومت کا خود یہ خیال تھا اس کے بعد پھر عدالت نے لے لیا میں جو بات کر رہا ہوں میں حکومت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آئی ٹی بناو اور اس جی آئی ٹی کے اندر آپوزیشن کے پارلیمنٹ کے راکین کو شامل کرو اس لیے کہ اگر صرف سرکاری جو افسران ہیں ان پر مشتمل جی آئی ٹی بنائی جائے گی تو وہ وہی کریں گے جو وزیراعظم ان کو کہے گا جس طرح آج ایف آئی اے ان کی ماتحات ان کے تابع ان کے اشاروں پر چل رہی ہے نیب بھی میں سمجھنا ہوں کہ حکومت کے اشاروں پر چل رہی ہے اسی طرح تمام اس قسم کے ادارے جو حکومت کے اشاروں پر چل رہے ہیں ان کے لوگ تو ضرور ہوں ظاہر ہے کہ قانونی آئین ادارے ہیں لیکن اس کے اندر پارلیمنٹ کے نمائندے ہونے چاہیے تاکہ اس جی آئی ٹی کی کاروائی کو وہ دیکھیں اور جو حقیقت ہے وہ لوگ کے سامنے آسکر ہیں سعید بھائی یہ فرمائی گا کہ پیپرز پارٹی اس سے پہلے اور آج بھی فوامات چوہدری کو لے کر کافی بیان بازی ہو رہی ہے ان کے امیشن سندھ پر کافی بیان بازی ہو رہی ہے کیا ایک شخص ایک منتقی حکومت کو اتنی آسانی سے گرا سکتا ہے تبدیل کر سکتا ہے یا یہ جو بیان بازی ہے اس کی وجہ وہ قوتیں ہیں جو کہ ان لوگوں کے پیچھے کھڑی ہیں تبدیلی کے لیے پہلی بات تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ فواد چودری کے اندر اتنی طاقت اتنی سکت ہے کہ وہ صوبائی سندھ کی حکومت کو بسلوج کروا سکے یا یہاں پر ایک بھی کسی ایم پی ای کو توڑ سکے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے تنہی اور نہ ہی ہم فواد چودری کو سمجھتے ہیں کہ اس قدر اہم ہے کہ ہم اسی کے پیچھے لگ جائیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت سندھ کی صوبائی حکومت کے خلاف سازشے کر رہی ہے سندھ کی صوبائی حکومت کو کمزور کرنا چاہتی ہے سندھ کی صوبائی حکومت کو عوام کی خدمت سے روکنا چاہتی ہے سندھ کی صوبائی حکومت کی کارکردگی اس وقت تمام صوبوں میں صوبائی حکومتوں سے بہتر ہے وفاقی حکومت سے بہتر ہے اس کو خراب کرنا چاہتی ہے تو انہیں پریشانی ہے کہ جو اپنی نالائکیاں ہیں ہیں وہ سندھ کی جو حکومت کی کارکر دے گی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں زیادہ آئیں گی تو وہ چاہتے ہیں تو وہ اس قسم کے لوگوں کو یہاں بھیجتے رہتے ہیں کہ جاؤ تھوڑے سے چٹکلے چھوڑ کے آ جاؤ شوشے چھوڑ کے آ جاؤ تاکہ دو چار دن ٹی وی پہ وہ چیزیں چلیں اور لوگوں کی توجہ علیمہ خان سے جو ہٹ جائے ابھی تو یہاں معاملہ باجی کا چل رہا ہے اس وقت تو باجی کی وجہ سے ملک وبال میں ہے اور ملک سے زیادہ پی ٹی آئی وبال میں ہے تو میں سمجھتا ہوں پہلے تو وہ ان چیزوں کا جواب دیں جو ان سے پوچھا جا رہا ہے ہماری قیدت کے متعلق جتنے الزامات لگیں ماضی میں بھی ہم نے سامنا کیا مائندہ بھی کریں گے اور ہمارے خلاف جائی ٹی بھی نہیں ہم تو کریں باجی کے خلاف بھی کچھ کر لیں دیکھیں یہ سارا ٹوپی ڈراما ہے جو یہاں بھی ہوا تھا نا کہ وہ سیڈیوں پہ بیٹھ گئے اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ جنگل میں بھی نماز پڑھتے ہیں فوٹوگرہ پر ضرور ہوتا ہے تو یہ ان کا ان کا جو مقصد ہے مقصد حیات ہے شاید جو سیاست میں کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی نے ان کے دو چار وہ موبائل پہ روگ لکھے ہوئے ہیں جہاں جہاں جاتے ہیں ان کی وہ ساتھ پتہ نہیں کہاں کا لے جاتے ہیں ساتھ ان کو تو ہر جگہ وہ جا کے ان کی فوٹیج بناتے ہیں اور شوصل میڈیا پہ چلاتے ہیں اور دیر کر خود خوش ہوتے ہیں آج ہم نے بڑا کام کر لیا ہے تو اگر یہ ان کا مقصد ہے اور اس طرح حکومت کو چلانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری سب کی اس ملکی اس قوم کی کہ اس قسم کے نا اہل حکمران جو ہم پر نازل کر دیئے گئے ہیں مسلط کر دیئے گئے ہیں تو یہ صرف توپی ڈراما کے علاوہ کچھ نہیں ہے عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میرے پاس تو والدہ کی علاج کے پیسے نہیں تھے عمران خان صاحب کے جو والد تھے شاید وہ بھی کرپشن کے الزامات کے نوکریوں سے نکلے سرکاری ملازم تھے آج جو ہے وہ پتا چلا وہ خاندانی ورسے میں کوئی اتنا پیسہ ان کو مل گیا تھا تو بھائی یہ سوالاتیں جو مٹھا رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کا والد کوئی بہت غریب آدمی نہیں تھا یا ذلفکار علی کا خاندان جو ہے وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا یہ تو خاندانی امیر ہیں رئیس ہیں زمیدار ہیں